خود ساختہ تانتریک بابا وہ جادوگر کے پاس مسلم خواتین کی بھیڑ عمر پڑی جیہا ناظرین یہ انتہائی افسوس ناقبر چادرگاٹ کے خریب املی بن بس اس ٹین سے افضلگن جانے والے راستے میں پڑھنے والے بریچ کے نیچے کا ہے جہاں پر ایک غر مسلم تانتریک کے پاس مسلم خواتین وہ مرد حضرات اس سے منتر پڑھوا رہے ہیں اور غیر مسلم تانتریک سے اپنے معصوم بچوں کا اور خواتین اپنے پوشیدہ امراض کا علاج کروا رہے ہیں ناظرین یہ انتہائی افسوس کی بات ہے کہ رمضان الکریم کے اس بابرکت اور مخدس مہینے میں بھی ہماری مسلم خوام شرک و عبیدات کے کام کرنے سے گریز نہیں کر رہی مسلم معاشرہ یہ کیوں بھول جاتا ہے کہ ہم سب سے پہلے اللہ کریم کے حضور میں سجدہ ریز ہو کر گڑ گڑا کر مفت اور مکمل علاج پاسکتے ہیں مگر ان کا مقل اور بھٹکے ہوئے لوگوں کو خدا کے حضور میں سر جکانے کا بلکل بھی وقت نہیں لیکن ایسے ڈھونگی تانتریکوں کے پاس گھنٹوں خطاروں میں ٹہر کر ہزاروں روپیوں کا پیسہ خرچ کر کے اپنی مال و دولت اور اپنی عبرو نیلام کرنے میں ہی انہیں یقین اور اتمنان ملتا ہے یہاں پر موجود بیڑ میں تقریباً اسی فیصد مسلمان تبخہ ہے جبکہ وقیہ بیس فیصد غیر مسلم تبخہ ہے ہماری مسلم خواتین اور مرد حضرات بھی اپنے گھر کی عزت و عبرو کو اس طرح اسے ڈھونگی تانتریک کے آگے تار تار کر رہے ہیں ایسی خواتین جو کہ سمجھتے ہیں کہ ان کے بچوں کو نظر لگ گئی ہو یا پھر ان کے بچوں کو اثرات ہو گیا ہو یا پھر ایسی خواتین جو کہ کسی وجہ سے اپنے شیرخوار بچوں کو دودھ پلانے سے خاصی رہتی ہے ایسی خواتین یہ تانتریک بابا کے پاس اس کی طرح ہی جھوٹی مٹی راک ان کے جسم پر لگاتا ہے اور خواتین کو غیر غلط طریقے سے چھوٹا ہے اور یہ کاروبار کے لیے اس کو ایک ایک شخص دو سے تقریباً تین سو روپے بھی ادا کرتا ہے پھر ناریل چائے پانی کا وہ خرچ الگ سے ناظرین واضح رہے کہ ایک پڑھا لکھا خابل انسان بھی جو کہ ایک اچھی پوسٹ پر فائز ہے وہ بھی ایک دن کی اتنی کمائی نہیں کر سکتا جتنی کہ ایسے دھونگی بابا اور تانتریک لوگ لوگوں کو بے خوف بنا کر ایک دن میں کماتے ہیں اور ایسے بے خوفوں اور علم کی کمی والے لوگوں کی وجہ سے ہی ایسے دھوکے بازوں کے کاروبار اروج پر چڑھ رہے ہیں یہ دھونگی بابا وہاں پر آنے والی تمام خوم کو بار بار یہ کہتا ہے کہ وہ ڈاکٹر کا علاج بھی جاری رکھے اور لگا تھا تین مہینے تک اس دھونگی بابا کے پاس آتے رہے تاکہ اس کی بھرپور کمائی ہوتی رہے اور دوسری جانب تین مہینے تک ڈاکٹر کی دوا سے مریض کا مرض بھی ٹھیک ہو جائے بس اللہ کریم سے یہی دعا کی جاتی ہے کہ ایسے بھٹکے ہوئے مسلمانوں کو نیک ہدایت دے اور انہیں سیدھے راستے پر چلنے کی ہدایت دے اور انہیں دینے والی واحد ذات سے مانگنے کی نیک نصیحت بھی عطا کرے پیش ہے ایفری ٹائمز نیوز چینل کے لیے یہ خصوصی ریپورٹ یہ جو ویڈیو دیکھ رہے ہیں آپ حیدر آباد چادر گھاٹ پہ کا ہے یہ یہ ملی بن بسٹان سے اب ذرگن جانے کی روڈ کو ایک بریج آتا اور بریج کے پاس ایک گٹر ہے کچھرا ہے کچھرے کے اندر مجھے لوگ نظر ہیں میں سیدھا وہاں پہ گیا اور جا کے دیکھے تھے کہ آج دکھ رہا ہوں کہ میں پوری مسلمان عورتیں پورے مسلمان نوچمان لڑکے دوپی والے داڑی والے سب لوگ ہیں اور یہاں پر منتر پروا رہے ہیں چوچا کروا رہے ہیں میں دیکھا اگر کوئی مولوی صاحب بیٹھا ہوں گا اندر اوپر جا کے اوپر سے دیکھا چاروں طرف دیکھا تو مولوی نہیں ہے یکیں بندہ ہے جو غیر مسلم ہے اگفر مسلمان جو لوگوں کو خڑا رہا ہے دو سو تین سو لے رہا ہے اوٹوں کے ہاتھ سے اور ان کے سینوں پر ہاتھ لگا رہا ہے لا حَو لغا رہا ہے ان کے سینوں پر لگا رہا ہے اور وہاں دری outset کیا کنیر لگا کہ جو بچوں کو دودھ نہیں آ رہا ہے ماں کو دودھ نہیں آ رہا ہے تو وہ سینوں پر راکھ لگاتا ہے مندر پڑتا ہے اور یہ بچوں کو اثرات ہوگے نظر ہوگے یہ اچھے اچھے گھروں کے عورتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں آپ نے ایک جنس پیٹ میں ویڈ شٹ میں نظر آ رہا ایک بندہ آپ کو یہ بندہ اس کا بیٹا ہے یہ دونوں باپ بیٹے کا خروبہ رہے یہ دو غیر مسلم ہے ایک بندہ کھڑے کے بات کر رہا بلاک ڈرس پہ یہ کہتا ہے کہ میری بیوی کا رمبر کب آئے گا میرے بچے کا اتارہ کب کریں گے تو وہ رکو رکو ابھی تمہارا ٹیم آئے گا تو سب کو ناریل نیمبو وقرہ دیتا ہے اس کے پیسے رکھ سے اور اس کے باپ کو دو سو روپے دہ سو روپے اس کے ہاتھ میں نٹھنا پڑھیں گا اور یہ کام ایک مرتبہ کا نی ہے کم سے کم تین مہنے کو آنا پڑھیں گا تو میں نے اپنے کانوں سنا ہے وہ جو کہہ رہا ہے کہ تین مہنے لگا تھا تم آنا پڑھیں گا ایوری ویک دیکھو یہ پرسواری لڑکی جائے ہو اچھے گھر کی لڑکی ہے یہ پرسواری وہ بھی پوچھو اس کو میرا نمبر کبھائے گا تو تم لین میں کھڑو پچھے ٹینٹ کے اندر عورتیں لین میں ہیں اور یہ عورتوں کے ساتھ میں جا کے لین میں کھڑے جائے اور آگے سیٹ میں بوسٹ سے عورتیں ہیں ادھر سیٹ میں بہت عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ویٹنگ میں ادھر دیکھو آپ ادھر پیسے دیکھو یہ سیٹ میں وہ ٹینٹ میں عورتیں بیٹھی ہوئی ہیں ادھر ہے اور یہ سیٹ میں کھانے پینے کا انظام بھی ہے پانی وغیرہ میں آپ کو دکھاتے رہا ہوں گا انشاءاللہ آپ دیکھتے ہیں ایسے دھندہ چڑھ رہا ہے شرک کا کفر کا یہ جو غیر مسلم ہیں ان کے پاس مسلمان عورتیں جاتی ہیں یہ کچھرا ہے بھی پورا یہاں پر پانی کا اس کا انظام چاہے کا انظام ہے یہ میں سیدھا فون میں سیدھا فون پکڑ کے نہیں لے رہا ہوں گے یہ میرے فون میں میرا فون جو ہے نا اس کے اندر ایک سیکریٹ کیامرا ہے یہ موبیل میرے ہاتھ میں ہے ویسے ہی ریکارڈ کر رہا ہوں چلتے پھڑتے ہوئے سیدھا لائیو ریکارڈ نہیں کر سکتے یہ لوگ پکڑ لیں گے ریکارڈ مت کرو بلکہ تو فون میرے ہاتھ میں ہے اور میں اوپر ساہی کڑا ہوں اور آگے آپ کو بتاؤں گا انشاءاللہ اور پورا جیتنا ہو سکتا ہے میں آپ کو دکھاؤں گا انشاءاللہ دیکھیں یہ ایک نہیں ہے ایسے بہت سارے ہیں حیدرباد میں اور مسلمان خواتین دیکھو ٹوپی لال کے ہے روزے سے ہے یہ دیکھ رہا ٹوپی لال کے سیڈ میں چھاڑ کے پیچھے یہ روزدار بھی ہے پھر بھی یہ جادوگر کے پاس آئے ہیں تنتری کے پاس آئے ہیں اپنے بچوں کو لے کے دیکھو مسلم لڑکی پوچھ رہی میرے بچے کا ٹیم کب آئے گا اور یہاں پر پانی گرم ہو رہا ہے سیڈ میں پانی بچوں کو نلاتے ہیں اور یہ عورتیں ہیں نا عورتیں اپنے برخے اپنے اندر کے کپڑے اٹھاتے ہیں پیروں پر بچوں کو لڑاتے ہیں پھر یہ تنتری بابا بچوں کو پانی نلاتا ہے وہاں ہی پہنے نلاتا ہے پانی بچوں کو آدھی ننگی کہتا ہے عورتوں کو مازاللہ اس طرح سے اس طرح آتی ہے مجھے بولنے کے لیے اور میں یہ آپ کو بتا نہیں سکتا کیونکہ یہ سیڈ میں وہی کام چل رہا ہے یہ آپ کو دھوان اٹھا نظر آرہ سیڈ میں تو یہاں پانی گرم ہو رہا ہے گرم گرم پانی سے بچوں کو پانی نلاتے ہیں اور ان کا شک ہے ڈاؤٹ ہے کہ ان کے بچوں کو نظر لگی ہے اثرات ہو گئے ہیں یہ تمام مسلمان لوگ ہیں اسی پرسنڈ مسلم ہیں ٹونٹی پرسنڈ غیر مسلم ہیں اور یہ تانسک بابا جو ہے وہ بھی غیر مسلم ہیں اور یہ ہم نیچے سے جا رہے ہیں میں آگے جا رہا ہوں آپ کو وہاں سے دکھاؤں گا یہ کیامرہ جو ہے میرے ہاتھ میں ہے موبیل میں میرے سیکریٹ کیامرہ ہے وہ ہاتھ میں کیونکہ ہم ڈائیٹ لیب نہیں کہتے کیونکہ یہ بہت ڈینجر لوگ ہوتے ہیں کیونکہ لاکھوں کا کاروبار ہے بھئی دوزارہ پندرہ بیسار کماتا ہے بیٹھ کے دیکھیں سامنے عورت دیکھو برخے والی کو یہ رگلر آتے ہیں لوگ تین تی مہین تک اور حیرت کی بات یہ ہے یہ بتا رہا ہے خاتن کو تم ڈاکٹر کا بھی علاج کراؤ یہاں بھی آؤ دوا بنمت کرو اس کو بول رہا ہے کہ دوا بنمت کرو دوا بھی کرو یہاں بھی آؤ کیونکہ دوا سے وہ ٹھیک ہو جائے گی بچہ اس کا ٹھیک ہو جائے گا یہ سمجھے گی کہ یہاں پیانی ترہیٹ ٹھیک ہو گا ہے یہ کوئی بڑھیا بیٹھی ہوئی کب سے انتظار بیٹھی ہوئی ہے یہ دیکھو یہ بیٹھی ہوئی ہے یہ پورے یہاں پانی کا چائے کا انتظام ہے خرید کے پینا پڑتا بھئی مفت میں نہیں ابھی ذرا ہمیں اندر سے لیاتا ہوں آپ کو خرید سے لیاتا ہوں ریکویش کر رہے ہیں اس کی غیر مسلم بھائی کی کہ بھائی ہم کو چھوڑو اندر جانے دو پہلے ہم جائیں گے اندر اور ہم جو سے کریں گے